پوری دنیا میں بھارت کے خلاف کر پائے اس کے لیے پاکستان کے قبضے والے کشمیر سے بڑی سنکھیاں میں لوگوں کو خود پاکستان کی فوج نے بلایا اور لوگ بھارت کے خلاف ناربازی کرتے ہوئے سرحد تک پہنچیں بھارتی ایسینہ اگر کاربائی کرتی ہے تو اسے وہ اپنے پرپیگنڈا میں شامل کر کے انترازتی اصر پر لوگوں کو یہ بتا سکیں لیکن بھارتی ایسینہ نے یہاں کے لوگوں کے اوپر مسوم لوگوں کے اوپر جو ہے انہوں نے ہچار چلائے ہیں وہاں پر casualties ہوئی ہیں لیکن بھارتی ایسینہ نے آپا نہیں کھویا اور سنیم بنائے رکھا جب تک سرحد کے پاس بچوں مہلاؤں اور عام ناغرکوں کی موجودگی رہی بھارتی ایسینہ نے کوئی جوابی کاربائی نہیں کی لیکن اپنی اس حرکت کی وجہ سے پاکستان کو ایک بار پھر آتنگ کی ملک کا تمگا مل گیا جو terrorist نیشنہ یا fail نیشنہ ہے وہی ایسی حرکتیں کرتا ہے جہاں پر وہ اپنے civilian ناغرکوں کو جس میں عورتے بھی ہے اور بچے بھی ہیں ان کو شیلڈ بنا کے اپنے جو statical purpose ہے اس کو اچھیب کرنا چاہتا ہے آتنگیوں کے کائرانہ حملے میں گھائل سوپور کی ڈھائی سال کی ماسوم اسمہ کی حالت بہت گم بھیر بنی ہوئی ہے اور اب اسے علاج کے لیے ڈلی کے ایمز اسپتال لائے جائے گا راشتے سرکشہ صلاحکار اجید ڈھوبال کے مطابق اسمہ کے بہتر علاج کے لیے ڈلی کے ایمز اس کو لائے جائے گا شنیوار صبح آتنگیوں کے کائرانہ حملے میں اسمہ اور اس کے پریوار کے چار لوگ گھائل ہو گئے تھے جمہو کشمیر سے آٹیکل 370 ہٹائے جانے سے بخلائے پاکستان کی نئی سازش کا پتا چل رہا ہے خوفی ایجنسی کے ستروں سے ملی جانکاری کے مطابق آٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد پاکستانی خوفی ایجنسی کی نظر ویدیشوں میں پڑ رہے کشمیری چھاتروں پر ہے اور وہ ان چھاتروں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں بتایا گیا کہ آئی ایس آئی کی خاص نظر بانگلہ دیش میں پڑ رہے کشمیری چھاتروں پر ہے اور بانگلہ دیش کے کچھ آتنگ کی سنگٹھنوں کی مدد سے آئی ایس آئی ان چھاتروں کو بھڑکا رہا ہے بانگلہ دیش کا ہزبول تہویت نام کا آتنگ کی سنگٹھن سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں پڑ رہے کشمیری چھاتروں سے سمپرک کر رہا ہے اور آئی ایس آئی کے شارے پر آٹیکل 370 کے مدد پر انہیں بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے جب مکشمیر میں ایلو سی پر پاکستان کی فائرنگ سے لوگوں کو بچانے کے لیے بانکر بنائے گئے ہیں جس کے بعد ان لوگوں کو سیما پار سے ہونے والی گولی باری سے بچانے کے لیے بانکر تیار کیے گئے تاکہ انہیں پوری سرکشہ مل سکے بانکر میں گھستے ہی سب سے پہلے باتروم ہے اس کے بعد سیڑیوں سے نیچے اتر کر کمرے بنایا گئے ہیں علاقے کے لوگ پچھلے کئی سال سے ایسے بانکر کی مانگ کر رہے تھے پاکستان کی فائرنگ کے دوران ایلو سی کے پاس رہنے والے کئی لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا جبکہ کئی لوگوں کی جان چلی گئی لیکن ان مضبوط بانکروں سے انہیں اب کافی راحت کی امید ہے کیدر سرکار جمہو کشمیر اور اللہ داکھ میں تیزی سے وکاس کرنے کی یوجنا پر کام ہو رہا ہے اس کے لیے سرکار نے ایک روڈ میپ تیار کیا ہے جس کے مطابق دس کے اندرے منترالیوں اور کچھ ویبھاگوں کو جمہو کشمیر اور لڈاک کے وکاس کے لیے الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان میں گھری منترالے وہاں کی یوہاؤں کو بی ایس ایف اور سی آر پی ایف میں بھرتی کر ایک ایک بچالین تیار کرے گا اور انہیں راجیوں میں پولیس کرمیوں کو مل رہے فائدے بھی وہاں لاغو کروائے گا اس کے علاوہ ارجہ منترالے دونوں کی اندر شاسد پردیشوں میں بجلی کی قیمتیں کم کرنے پر وچار کرے گا جبکہ سواستے منترالے وہاں کی سواستے سوویدھائیں مضبوط کرنے کا کام کرے گا اس کے علاوہ بہت منترالے پریچن منترالے اور نیتی آئیو کو بھی جمہو کشمیر اور لڈاک کے وکاس کے لیے اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں بھارت کے ساتھ بڑتے تناو کے بیچ پاکستان مصر سے مراج فائیو خریدنے جا رہا ہے لیکن اس لڑاکو ویمان میں اب کوئی دم نہیں بچا کیونکہ یہ وہی مراج فائیو ہے جسے دنیا کے کئی دیش اپنی وائیو سینہ کے بیڑے سے باہر کر چکے ہیں یہاں تک کہ جس مصر سے پاکستان مراج فائیو فائٹر جیٹ خرید رہا ہے وہ بھی اسے ریٹائر کر چکا ہے یعنی ایک طرح سے عمران خان لڑاکو ویمان نہیں بلکہ کبال کا سودا کر رہا ہے حانکہ پاکستان مراج فائیو پر اس لیے خوش ہو رہا ہے کیونکہ اسے فرانس کی کمپنی دسو ایوییشن ہی بناتی ہے یہ وہی کمپنی ہے جو بہت طاقتور رافیل بھی بناتی ہے جو بھارتی وائیو سینہ کے بیڑے میں جلد شامل ہونے والا اس لیے عمران خان نے بھارت کی دیکھا دیکھی مراج فائیو کی ڈیل کری جس میں اب کوئی دم نہیں بچا لیکن پاکستان اپنی طاقت بڑھانے کے لیے مصر سے چھتیس مراج فائیٹر جیٹ خریدنے جارا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے لیے بہت کمزور مراج فائیو لڑاکو ویمانوں کو مصر میں اپگریڈ کیا جارا رات کے سمائے سٹرائک کرنے میں کارگر مراج کی بارہ سو پچاس کلومیٹر کی دوری تک مار کر سکتا اور اس کی سپیڈ تئیس سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹا ہریانہ میں ہونے والے ویدان سبح چناف سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی آج روہ تک میں ایک ریلی کریں گے موڈی اس ویجے سنکلپ ریلی سے ہریانہ میں پرچار ابھیان کی شروعات کریں گے روہ تک ریلی کے ساتھ مکھی منتری منوہر لال کی جن آشیرواد یاترہ کا سمائپن ہوگا اس کے علاوہ پردھان منتری اس کئی وکاس پر یوجناؤں کی نیو بھی رکھیں گے ہریانہ میں اس سال اکٹوبر میں ویدان سبح چناف ہونا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے مومبائی میں تین نئی میٹرو لائن کا بھونی پوجن کیا مومبائی دورے پر پہنچے پردھان منتری نریندر موڈی کے سواغت کے لیے راجی پال بھگت سنگ کوشیاری اور سی ایم دیویندر فرانویز ائرپورٹ پر پہنچے اور پردھان منتری کو پھول دے کر ان کا سواغت کیا پی ایم ائرپورٹ سے بلے پارلے میں لوکمانے سیوہ سنگ تلک مندر پہنچے اور وہاں پورے ویدھے ویدھان سے گنیش پوجا کی پوجا کے بعد پردھان منتری وہاں موجود لوگوں سے بھی ملے اس کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی نے میک ان انڈیا کے تحت بنی پہلے میٹرو ٹرین کے کوچ کا ریبن کاٹ کر اُدھخاتن کیا اور ان کوچ کے اندر جا کر اس کا جائزہ بھی لیا اس دوران میٹرو کے ادھکاریوں نے بھارت میں بنے اس پہلے کوچ کے خاصیتوں کے بارے میں بھی پردھان منتری کو بتایا پردھان منتری نے وہاں موجود سبھی لوگوں کے ساتھ پوٹو بھی کچھوائی جہاں پی ایم کے پہنچتے ہی لوگوں نے نارے لگا کر پردھان منتری نریندر موڈی کا سواغت کیا جس کے بعد پردھان منتری نے تین نئی میٹرو لائنوں کی آدھار شیلا رکھی پردھان منتری نے دعوی کیا کہ میٹرو کی نئی لائنوں پر کام شروع ہونے سے کئی لوگوں کو روزگار ملے گا پی ایم نریندر موڈی نے لوگوں سے گنی شتصف پر جل پردھان روکنے کی بھی اپیل کی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ایسا سامان جو جل پردھوشن بڑھاتا ہے اس کو پانی میں نہیں بہائیں گے جیپور میں پور پردھان منتری منموہن سنگھ نے ارثویوستہ سمیت دوسرے مدو پرموڈی سرکار پر نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ دیش کی سمویدھانک سنستھاؤ سی بی آئی آر بی آئی ایسی کو سوطنتر روپ سے کام کرنے دیا جائے منموہن سنگھ نے کہا کہ ٹیکس ٹروریزم سے بچنا چاہیے مفہر کی رکھا ہاں ہم چاہیے ہیے سوپرمیدی وعليمان بہترین ایسی طرح و سرکا کرنے دیشیر تنیموڈ میں پوکر کرنے دیشنسی کوشش کرنے دیشنسوں سے، بناسبیشان بیشتر جو pوکر کرنے دیشنی سے محشش کرنے دیشن راقید دیشن کوڈی پرانے دیشنید مدھے پردیش میں منتریوں اور نیتاؤں کی بیان بازی سے ناراض سونیا گاندھی نے پورا ماملہ انشاثن سمیتی کو بھیج دیا ہے اب ایک اینٹنی اس پورے ماملے میں سب ہی پکشو کو سنیں گے شنیوار کو مدھے پردیش کے مکہ منتری کمالنات نے بھی سونیا گاندھی سے ملاقات کر مدھے پردیش کے سیاسی مددوں پر چرچا کی کمالنات نے مانا کہ مدھے پردیش کانگریس میں انشاثن ہینتا ہے اور اس ماملے میں اب ایک اینٹنی کی اگوائی والی کمیٹی کاروائی کرے گی کمالنات نے ساتھ کی یہ بھی ساف کر دیا کہ ان کی سرکار میں نہ تو دگوجہ سنگھ کا دخل ہے اور نہ ہی کسی دوسرے بڑے کانگریس نیتا کا دخل ہے بریک کے بعد بھی جاری رہے گی آج کی تازہ خبر